السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلیمریس پیوٹی سائلون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سبی لوگ بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سمر سپیشل فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جس طرح گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں سکین کی پرابلمز کافی زیادہ ہو جاتی ہیں ایکنیز کی حلکے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سکین ڈل نظر آتی ہے جو لوگ باہر نکلتے ہیں دھوپ میں نکلتے ہیں تو ان کی سکین تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس فیس پیک کو بنانا کس طرح ہے آپ اس کو فیس پالش بھی کہہ سکتے ہیں ہوم میٹ پالش ہے سب سے پہلے یہاں پہ بیسن میں نے لیا ہے ایک چمچ ساتھی میرے پاس ہے ملتانی مٹی ایک چمچ آپ نے ملتانی مٹی کا لینا ہے ساتھی میرے پاس لیمون ہے لیمن ہے یہ ڈال دیں گے ہم ایک چمچ تقریباً ساری چیزوں کا جو ہے ایک ایک چمچ ہے اور اس کے بعد میں پاس یہاں پہ ہنی ہے اس میں ہنی ٹیبل ہن ٹیبل ہاف ٹیبل سپون اس میں اٹھ کر دیں گے تو ہنی جو ہے آپ کی سکین کو نیچرل کلنز کرتا ہے اور بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے سمر میں اور اسی کے ساتھ اس کو پیسٹ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم لیں گے ارکی گلاب اسی طرح ارکی گلاب کا استعمال آپ کو پتے ہی کہ گرمیوں میں کتنا بیسٹ ہوتا ہے ریفریشنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ ارکی گلاب کے ساتھ یہ اچھے سے پیسٹ اس کا بنا لیں گے اور یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ کی سکین کے لیے سمر میں میری سکین کی جتنی بھی پرابلمز تھی ایکنیس کی تھی سکین ڈل نظر آتی تھی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سکین جو ہے بہت زیادہ گلو بھی کرے شائن بھی دے تو ابھی جو ہے عید بھی آنے والی ہے کچھ دن بعد تو اس فیس پیک کو آپ ڈیلی لگانا سٹارٹ کر دیں فیس پیک سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور ہمیشہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز گائیڈ کرتی ہوں وہ چیز بتا دی ہوں جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی کافی اچھے ہوتے ہیں تو اس فیس پیک کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ اس کو اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں ہینڈ فیٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بہت زیادہ انسٹنٹ برائٹ کر دیتے ہیں آپ کے کلر کو آپ کے جو فیس پہ ٹین ہو جاتا ہے اس کو ریموف کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انچہ اللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ